السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی آج ان پرندوں اور جانوروں کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جن کا گوشت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا ہے اللہ کے پیارے نبی نے تیتر اور بٹیر بھی کھائی ہے اور مرک کا گوشت بھی استعمال فرمایا ہے مرک کا گوشت کھانے کی قیفیت یہ ہوتی تھی کہ تین دن تک انہیں باندھ کر الگ رکھا جاتا تھا اور اس کے بعد سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم زبا کر کے ان کا گوشت تناول فرماتے تھے چھوٹے جانوروں میں اللہ کے رسول نے خرگوشت کا گوشت بھی تناول کیا ہے بڑے جانوروں میں اونٹ بکری دنبا بھیڑ اور گائے کا گوشت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش کیا ہے البتہ گائے کے گوشت کے کھانے کا معمول آپ کا بہت کم رہا ہے علامہ ابن القیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے زاد الماد میں ایک جگہ تاریر فرمائے کہ اللہ کے رسول نے ایک بار گائے کا گوشت کھایا ہے مگر بہرحال آپ گائے کے قربانی دیتے تھے اور آپ کے دور میں گائے کھانے کا رواج تھا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گائے کا گوشت تناول فرمایا مگر یہ کبھی کبھار ہی رہا ہے اللہ کے رسول کو بکری کا گوشت بہت پسند تھا اور بکری کے گوشت میں جو دست کا گوشت ہوتا ہے ہاتھ کا گوشت ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کو بہت ہی مرغوب تھا اور بہت پسندیدہ تھا اسی طرح سے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم گردن کا گوشت بھی بہت ذوق اور شوق سے استعمال فرماتے تھے سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی بھی کھائی ہے تازی مچھلی بھی کھائی ہے اور سوکھی مچھلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی گوشت میں آپ شوربہ والا گوشت بھی استعمال فرماتے تھے مگر اکثر اور بیشتر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگ پر بھنا ہوا گوشت استعمال فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکھا گوشت بھی کھایا جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ قربانی میں گوشت کو سکھا لیتے ہیں اور وہ سوکھا گوشت مہینوں استعمال کرتے ہیں تو عرب میں بھی یہ رواج رہا کہ جانور کے گوشت کو سکھا لیا جاتا اور بعد میں اس میں مسالے وغیرہ ڈال کر اسے پکا لیا جاتا یا بھون کر کھا لیا جاتا تو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سوکھا گوشت بھی استعمال فرمایا اللہ کے رسول نے کلیجی بھی استعمال کی ہوں نے بعض ویڈیو کلیپ دیکھی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی نہیں استعمال فرمائی ہے یہ ان علماء سے غلطی ہو گئی ہے اور سو ہو گیا ہے یا صرف نظر کر لیا ہے اللہ کے رسول نے کلیجی کھائی ہے اس کا ذکر بخاری شریف میں موجود ہے تو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی بھی کھائی ہے اور اللہ کے رسول نے ضب یعنی گوہ نہیں کھائی گوہ وہ چھپکلی نمائک جانور ہوتا ہے جسے جنگلوں گلوں کے اندر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں چڑیا خانوں میں بھی ہوتا ہے صحابہ کرام نے ضب کھایا یعنی گوہ جسے گھوڑ پھوڑ بھی کہتے ہیں وہ کھائی ہے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پر بھی بھونی ہوئی گوہ رکھی گئی مگر اللہ کے رسول نے اسے استعمال نہیں کیا اس لئے ہنفی مسلک میں گوہ جو ہے وہ مقروح ہے البتہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مسلک میں جائز ہے بس یہ ایک مختصر سی فہرش تھی کہ جن جانوروں کا گوشت اللہ کے رسول نے تناول فرمایا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا کرے وآخر دعوانہ آن الحمدللہ رب العالمین